اسلام علیکم دوستو تو آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سیون ڈے سکن برائٹننگ چیلنج کس طرح سات دنوں کے اندر اندر آپ اپنی ڈل ڈرائی سکن کو بلکل برائیڈ سوفٹ اور گلو بھی بنا سکتے ہیں آپ کی سکن سے پگمنٹیشن ریموو ہو جائے گی ڈاک سرکرز ریموو ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکن پر کسی قسم کے کوئی بھی دانے وغیرہ ہیں نشانات ہیں اکنی پمپلز موو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اتنی پاورفول آج آپ لوگ کے ساتھ ایک جیل شیئر کریں گے فیس جیل جس کے یوز سے انشاءاللہ سات دنوں کے اندر اندر آپ کی سکن کی تمام کی تمام پروبلمز سورف ہو جائیں گی اگر آپ کی سکن کا کلر بہت زیادہ ڈل ہے تو آپ کی سکن کا کلر فیر ہو جائے گا اگر آپ کی سکن پر ڈرائنس ہو چکی ہے تو یہ ڈیپلی ہائیڈریٹ کر دے گا آپ کی سکن کو اور آپ کی سکن بہت ہی زبردست قسم کی سوفٹ اور گلوی ہو جائے گی تو چلے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم یہ زبردست سی فیس جیل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی لئے سب سے پہلے ہم نے لے لینا ایک خالی باول لے لینا ہے ٹھیک ہے اور فرسٹ ہمارا جو انگریڈیٹ ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے ایلو ویرا جیل ٹھیک ہے یہ آپ نے سٹور کر کے رکھنی ہے تو آپ اس میں گھر واری ایلو ویرا جیل فریش یوز نہیں کر سکتے آپ نے مارکٹ والی ایلو ویرا جیل ہی یوز کرنی ہے ایلو ویرا جیل آپ کی سکن کو برائٹ کرتی ہے موسٹرائز کرتی ہے سن کی وجہ سے جو سکن ڈیمیج ہو چکی ہے اس کو ریپیر کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکنی پیمپلز کو ریموو کر دیتی ہے انٹی ایجنگ کا کام کرتی ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتی ہے برائٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو کلین کرنے کا کام کرتی ہے اور یہ آپ کی سکن کو زبردست قسم کا ایکسفولی ایٹ کرتی ہے اور اگر آپ کی سکن ٹیننگ کا شکار ہو چکی ہے تو آپ کی سکن کی ٹیننگ کو ریموو کر دے گی ٹھیک ہے تو ہم اس میں آپ کی سکن کو برائٹ کرتی ہے white کرتی ہے آپ کی سکن کو tight کرتی ہے انٹی ایجنگ کا کام کارتی ہے اس کے ساتھ سازھ یہ آپ کی سکن سے dark spot dark surface pigmentation کو remove کرتی ہے آپ کی سکن کو glow دیتی ہے آپ کی سکن کو healthy بنا دیتی ہے ٹھیک ہے تو 1 teaspoon ہم اس میں GLASSRINE add کر لیں گے تو 1 teaspoon ہم اس میں GLASSRINE کی add کر دیں گے GLASSRINE add کرنے کے بعد ان دونوں چیزوں کو اچھے سے پہلے ہم mix کر لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں اپنا last ingredient add کر لیں گے اس کو اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل ایک کریمی شکل میں آ جائے ٹھیک ہے تو دونوں چیزوں کو ہم نے پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کہ اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنا لاس انگریڈیٹ ایڈ کریں گے وہ ہے بیبی آئل ٹھیک ہے میں نے جانسن والوں کا بیبی آئل یوز کیا ہے آپ کوئی بھی بیبی آئل یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیبی آئل جو ہے یہ آپ کی سکن کو سوفٹ کرتا ہے آپ کی سکن سے ڈرائنس کو ختم کرتا ہے ڈلنس کو ختم کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی ایجنگ کروپٹیز ہوتی جو کہ آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتی ہیں ورنگز کو ریموو کرتی ہے اور آپ کی سکن کو سوفٹ اور گلابی بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں ون ٹی اسپون بیبی آئل کی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی سکن کی ڈرائنس کو بالکل ختم کر دے گا اگر آپ کو ایسی بھی سکن پر زیادہ ڈرائنس ہے تو آپ نے صرف اس کی مساج کی تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی جو فیس کی ڈرائنس ہے وہ ریموو ہو جائے گی تو اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اتنے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ ایک وائٹ کلر کی کریم کی شکل میں آ جائے یہ آپ کی سکن کو ایک زبردست قسم کا گلو دے گی تو یہ ہماری ایک زبردست قسم کی مساج جیل جو ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کوئی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر لے لینا ہے اور اس میں اس کو ایڈ کر دینا ہے تو یہ ساری ہم اس کنٹینر میں ایڈ کر لیں گے یہ جتنی اماؤنٹ میں نے آپ کو بتائی یہ پندرہ دن کے لیے آپ کو کافی ہے پندرہ دن کے بعد آپ نے دوبارہ بنا لینا ہے اگر آپ زیادہ بنانا چاہیں تو آپ زیادہ بھی بنا کے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ ساری اب میں اس میں ایڈ کر لوں گے تو یہ دیکھیں ہماری جو زبردست قسم کی سکن برائٹننگ فیس جیل جو ہے وہ ریڈی ہے اب آپ کو اس کے یوز کا طریقہ بتائیں گے تو اس سے پہلے کہ آپ کو اس کے یوز کا طریقہ بتائیں آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو آپ نے اسے کس طرح یوز کرنا ہے آپ نے اپنے فیس کو اچھے سے کلین کر لینا ہے فیس کو اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے فیس کو ڈرائے کر لینا ہے ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے تھوڑی سی اماؤنٹ میں یہ جیل لے کے تو آپ نے اپنے فیس کی چار سے پانچ میٹ اچھے سے مساج کرنی ہے جب آپ اپنی سکن کی مساج کریں گے تو یہ آپ کی سکن میں ایبزوب ہو جائے گی اور آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کر دے گی اس میں ہیلنگ پروپٹیز ہیں جو کہ آپ کی سکن کو برائٹ کرنے کا کام کرے گی تو آپ نے چار سے پانچ میٹ اچھے سے اپنی سکن پر اس کو مساج دینی ہے مساج دینے کے بعد آپ نے اسے چار سے پانچ میٹ اپنی سکن پر لگا رہنے دینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اوور نائٹ بھی لگا رہنے دے سکتے ہیں آپ کو امیزنگ ریزرٹس ملیں گے لیکن اگر آپ اوور نائٹ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ نے پھر پانچ سے دس میٹے سے اپنی سکن پر لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے یہ آپ کو اتنے امیزنگ ریزرٹس دے گی کہ سات دنوں کے اندر اندر آپ کی سکن بہت ہی زبردہ سپورٹلیس گلوسی سکن بن جائے گی بلکل کورین گرز کی طرح اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکن پر ورنکل سے تو وہ بھی ریموو ہو جائیں گے اور اکنی پمپل کی نشانات وغیرہ بھی چلے جائیں گے اب بات کریں اس کو سٹور کر کے رکھنے کی تو آپ اسے آرام سے ون منت تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی فریج میں بھی رکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ہر ایج کا بندہ آرام سے یوز کر سکتا ہے اس کے کوئی بھی سائیڈ فٹ نہیں ہے آپ بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں لڑکے لڑکیاں سب اسے آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ سب کو بہت امیزنگ ریزرٹس دے گی اگر پسند آئی تو آپ لوگ نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹ میں فیڈبیک لازمی میرے ساتھ شیئر کرنا ہے جلد ایک زبادر سی ویڈیو لے کے حاضر ہو جائیں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ